ایک شکایت جو تیلی یوزرز کو اکثر رہتی ہے جب وہ تیلی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پرابلم ہی آتی ہے کہ date cannot below the financial year date cannot above financial year اس طرح کے دیکھت بہت زیادہ آتی اور ایسے میں ٹوڈنٹس جو ہے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ ان کو تیلی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا کریں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو بلکل تیلی آپ کو ضرور کرنا چاہیے بس تھوڑا سا آپ کو سنسیر رہنا ہے کس بات کو لے کر کے وہ بتاؤں گا ایک ہمارے ویور ہے سالینی سونکر جنہوں نے سوال کیا کہ سر میرا کمپیوٹر 642023 کی date نہیں لے رہا current period 142023 سے 313024 تک کا رکھا ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں لے رہا تو کہاں پہ دکت ہے اس کا کوئی solution بتائیے تو چلیے اسی کو دیکھتے ہیں اب جیسے مال لیجئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا financial year کیا ہے جرہاں دیکھئے یہ دیکھئے 142022 سے 313023 تک کا ٹھیک ہے آپ کا 2324 ہے لیکن ہمارے case میں 142022 سے 313023 تک کا ہے ٹھیک ہے تو financial year تو یہی ہوتا ہے ہمارے انڈیا میں ٹھیک ہے اگر آپ UAE سے بیلونگ نہیں کرتے ہیں آپ کسی انہے country سے بیلونگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ مہا پر ایک جنوری سے 31 دسمبر ہوتا ہے UAE میں تو ہم تو فیلحال انڈیا سے بیلونگ کرتے ہیں تو ہمارا تو financial year یہی رہے گا یہ تو clear ہے اب سمسیہ کیا آئے گی آپ کو اب سمسیہ یہ آئے گی کہ یہاں پر جیسے ہی آپ entry pass کرنے جاؤ گے اب یہاں پر date دیکھئے گا date اب یہاں پر 2422 رکھا ہے آپ نے دیکھا کہ ایک اپریل سے financial year سٹارٹ ہوا تھا اور 31 مارچ 2024 کو ختم ہوا تو یہاں پر یہ دیکھتا جائے گی date cannot be below the financial year beginning date ایک ستمبر 2022 ٹھیک ہے ابھی آ گیا ابھی جیسے ہی آپ اس کو ہٹاؤ گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سوچو گے کہ ساہد ایک اپریل سے شروع ہونا چاہیے تو یہاں پر ایک چار 2022 پھر یہاں پر یہ لکھیا آئے گا اب یہ beginning date ایک ستمبر 2022 لکھا ہوئا ہے آپ کیا کرتے ہو اس condition میں آپ کچھ نہیں دیکھ کر کے سیدھا کیا کرتے ہو یہاں سے ایک ستمبر 2022 2022 سے جو بھی entry ہے اس کو پاس کرنا شروع کرتے ہو تب تو یہ entry پاس ہو جاتی ہے جیسے یہاں پر purchase میں آئے اور یہاں پر ایک ستمبر 2022 2022 یہ کر دیا ہم نے اور یہاں پر دیکھیں یہ date چینج ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ date چینج ہو گئے لیکن اور کوئی date آپ ڈالو گے جیسے مال لو کہ یہاں پر کوئی دوسری date ڈال سکتے ہیں ہم جیسے مال یہ ایک یہاں پر کر دیتے ہیں like november تو november بھی 2022 ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یعنی ایک ستمبر 2022 کے بعد کوئی بھی date یا ایک ستمبر 2022 ڈالیں تب تو لے لے رہا ہے یہ لیکن اس کے پہلے کا کوئی date جیسے ایک اگست بھی ڈال کے دیکھیں تو ابھی یہ نہیں لے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دکھت برابر بنی رہتی ہے اس کا solution کیا ہے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے پہلے تو آپ اپنا financial year ضرور دیکھ 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 تو financial year ہمارا کیا ہے اس کے لئے آپ alt f2 پریس کرنا ہے اور یہ پر ایک چار دو ہزار بائی سے کتی تین دو ہزار بائی ساب ساب دیکھ رہا ہے اب ہمیں current financial year دیکھ بھی کیا ہوتا ہے نا ہم یہ پر ایک ستمبر نہیں ڈال کر کے ایک مارچ ڈال دیتے ہیں ایک مارچ 2023 اب یہ جب ڈال دیں گے اب دیکھ اور دکھت آجائے گی books beginning from یعنی کام آپ کب سے شروع ہوا یہ آپ کو ڈال نا کم پل سری ہے اور آپ knowledge میں بھی ہو چاہیے کہ آپ نے کب ک ڈال ہو ہے تو یہ پر دیکھ دیکھ ایک دسمبر بھی کر دیں گے تو بھی acceptable نہیں ہے چکے اب آپ کیا کرتے ہو آپ سیدھا سیدھا کیا کرتے ہو یہ پر دو مارچ کی entry پاس کرنے کی کوشش کرتے ہو دو مارچ کی تو entry ہو جائے گی لیکن کام اب پھر دیکھ یہ پہ یہ ایک ایک 2023 کرتے ہیں تو بھی یہ نہیں لے گا دیکھ رہے ہیں کیونکہ beginning date ہم نے غلط ڈال دی نا beginning date ہم نے صحیح ڈال نا ہے جیسے آپ beginning date کو صحیح کر ہوگے تو آپ سارا کام آسان ہو جائے گا تو یہاں سے جا کر کے اور کیا کرنا ہے آپ کو یہاں سے پہلے باہر آنا ہے اور باہر آنے کے بعد آپ beginning date صحیح کرنی ہے اس کے لئے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے f3 press کرنا ہے اور company میں جانا ہے company کو alter کرنا ہے اور یہاں سے beginning date کو بس صحیح کر ڈالی یہاں سے یہ ہو گیا 14 2003 یعنی کام بھی ہمارا sorry buy تو کام بھی ہمارا اسی دن سے شروع رہا ہے تو یہ error جو آرہی تھی آپ کو نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی بھی date اپ چینج کی یہاں پہ کوئی بھی stock item اٹھاتے ہیں 50 kg قیمت آگئی اب اس کو جب آپ accept کرانے جاؤ گے نا تو دیکھو کیا ہوتا ہے یہ accept ہو گیا اب یہ accept ہو جائے گا کیونکہ beginning date ہم نے change کر دیا ٹھیک ہے یہ دکھت ہے اور اس طریقے سے آپ solve کر سکتے ہو آئی ہوگی دوسری دکھت کیا ہے کہ آپ تیلی کا کون سا ورزن استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک پرابلم رہتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ تیلی کا کون سا ورزن ہم استعمال کر رہے ہیں جرح اپلکیشن اس کے تکتر کیا ہے ایڈوکیشن موڈ اینیبال ٹو ایکسس تیلی گیٹوے سرور تیلی گیٹوے سرور کا یوز نہیں کر سکتے ہم ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک تاریخ دو تاریخ یا تیس اکتیس کے ڈیٹ میں آپ کام کر پاؤگے اس کے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے شیئر کیجئے گا thank you for watching this video